پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر جالی عامل ہو میرے صاحب نے آئے اور مقابلہ کرے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں جادو منتر صفل علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے اس کے توڑ کرتے ہیں سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد اور پوری دنیا کو چیلنج ہے اگر کوئی ٹک کر لینے والا ہے تو آجاؤ میرے سامنے ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہو نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے آحادیث مبارکہ ملیں گے جادو صفل علم منتر ٹونا اس کا ہم دشمن ہے ان کا علاج کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر سو سالہ پورا نبی کوئی مسئلہ ہو بندش ہو جنات کا اثر ہو تو گینٹے کے اندر انشاءاللہ اس کا توڑ گھرنٹی کے ساتھ یہ دو سو سال پورانی کتاب ہے نحمدہو و نصلي على رسولہ الكریم اما وعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بائیوں اور میری بہنوں قرآن مجید کا بہت ہی مختصر یعنی آدھ سے توڑا سا مطلب اتنا دیکھو اتنا آیات کریمہ ہیں ان کا وزیبہ آپ سب بائیوں اور بہنوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وزیبہ اگر آپ کرو گے یہ آیات کریمہ اگر آپ پڑھو گے تو یہ ایک ایسے چیز ہے ایک سیدھا اور سادھا جواب دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کتنا فاورپل ہیں اور کس طرح یہ اثر کرے گا جس طرح کسائی نے چھوڑی تیس کی ہو اور کسی بھی چیز کو اگر زبا کرتا ہونا تو سیکنڈو کے اندر زبا ہوتا ہے کہ نہیں اس سے خطا کی قسم مسجد میں بیٹا ہوں اس سے تیز ہے یہ آیات کریمہ اس سے زیادہ پاورپل ہیں اور وہ وہ چیزیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی حاصل نہ کی ہو وہ بھی اللہ جلی شانو دے گا جہاں پر جاؤ گے تو آپ کی فتح ہوگی کہیں پر بھی آپ کی ناکامی نہیں ہوگی اگر آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے بندی شہی رشتہ نہیں ہو رہا آپ پڑھ لیں پھر آپ دیکھتے کہ آپ کے من پسند شادی آپ جہاں چاہوگی وہاں پر ہوگی اور اگر آپ کا کاروبار نہیں بن رہا آپ کے گھر میں مفلسی ہے غریبی ہے غربت ہے جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہے جگڑ ہیں ہر وقت لڑائی جگڑا آپ کے گھر میں ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے بھائی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اس آیات کریمہ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے روزانہ کام تو ایک ہی مرتبہ سے بن جائے گا لیکن پھر شکریہ کی طور پر آپ اس کو پڑھتے رہیں اللہ جلی شانوں کا شکریہ نہیں ہے ادا کرنا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ אِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ لَئِنْ شَكَرْتُمْ اگر تم لوگ میرے شکر ادا کروگے لَعَزِيدَنَّكُمْ میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا والَئِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کروگے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ اللہ فرماDı ہے میرے ع Разاب تو وہ یہ ہے آپ نوٹ کر لیں سکرین کے اوپر بھی یہ آیات کریمہ کا چھوٹا سا حصہ ہے وہ میں لگا دوں گا نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب اس کے معنی کے اوپر اگر آپ غور کرو گے نا تو آپ کو اتنی خوش ہوگی اور اتنا مزہ آئے گا کہ آپ دے سے پڑھتے جاؤ گے نصر کا معنی ہے مدد اس سے آپ اللہ سے مدد مانگو گے فتح قریب ہے نصر کا معنی ہے مدد ہے نصر من اللہ اللہ ہمارے ساتھ مدد کر لے ہمارا یہ کام ہے اس میں آپ مدد کرے اس مشکل سے اللہ ہمیں نکال لے اللہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا یہ رشتہ کرا لے ہمارا دکان نہیں چل رہا یا اللہ دکان چلا دے یا اللہ ہمارا گر میں لڑا گی ہے جگلہ یہ ختم کروا لے اب آپ کے ذہن کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل اور دماغ میں کون سا سوال ہے کون سا حاجت ہے کون سا ضرورت ہے جس سے آپ اللہ سے حل کروانا چاہتے ہیں نصر من اللہ آپ نے اللہ سے مدد مانگا نا آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وفتح قریب فتح قریب ہے جس چیز میں آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہو دشمن کے اوپر پتح کامیابی کے اوپر پتح جس چیز پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں حاضر ہوں آپ کو میں فتح دوں گا لیکن اگر آپ جائز ہوئے ناجائز ہوئے تو پھر اس کا اُلٹ ہوگا اب کوئی بھی آیات کریمہ کا اگر آپ غلط مقصد نکالو گے اور اس سے غلط کام کے غرص سے پڑو گے تو ان کا دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا لیکن آپ لوگوں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی تو آپ لوگ صرف اور صرف ایک کس مرتبہ زیادہ نہیں میری بھائی زیادہ آپ لوگوں کے مرضی ہے جتنا پڑھنا چاہو پڑھو لیکن کم از کم میکسیمم ان کا گیوت اعداد ہے وہ ایک کس مرتبہ ہیں آپ لوگوں نے پانچ مرتبہ اول اور پانچ مرتبہ آخر دروس شریف پڑھنا ہے اور ایک ایک مرتبہ اول اور آخر سورة الفاتحہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک کس مرتبہ آپ پڑھیں نسرم من اللہ وفتح قریب تاکہ کسا ماجید میں بیٹا ہوں بہت مزا آرہا ہے بہت زیادہ مزا آرہے میں کہتا ہوں کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اتنا مزا آرہا ہے کوئی بھی میرا مقصد نہیں ہے کوئی بھی حاجت اب اس وقت دل اور دماغ میں نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ضرور آتا ہے مزا آتا ہے اس میں تو میرے بھائیو ایک کس مرتبہ ٹھیک ہے آپ پڑھیں لیکن جو سب سے بہترین اچھا طریقہ ہے نا سب سے اچھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی نماز ہو پانچ وقت نماز آپ پڑھتے ہو نا کسی بھی نماز کے بعد بیٹے فوراں اور بیٹے بیٹے آپ یہ عمل کر لیں اڑنے سے پہلے شاید اللہ جلی شانون نے آپ کا کام کر لیا ہوں ایک میری بہن تھی ان کا رشتہ بلکل نہیں ہو رہا تھا بہت پریشان تھی اور جس جگہ وہ کرنا چاہتی تھی تو وہ بلکل وہاں سے بلکل جو بہت لوگ جاہل لوگ ہوتے ہیں جاہل اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ من پسند شادی کر لو من پسند اللہ خود فرماتے ہیں اور پردہ پرز ہے جس طرح نماز پرز ہے اس طرح عورت کا پردہ پرز ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ رشتے کے لیے جا رہے ہو تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے اللہ جلی شاہ نہو نے حد بتا دی کہ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو صرف دیکھنا چونہ نہیں ہے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے صرف دیکھنا اور اللہ کے رسول محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو آپ جب بھی کسی کے ساتھ رشتہ بناونا تو دین کے بنیاد پر آپ دیکھو کہ اگر دیندار ہے تو رشتہ بناو بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا نصب کیا ہے نصب کے پیچھے جاتے ہیں بہت لوگ مال کے پیچھے جاتے ہیں بہت لوگ خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہیں لیکن سب سے جو اچھا اور بہترین طریقہ ہیں وہ دین کے طرف جانا ہے دین میں آت دیکھو کہ دین میں کتنا آگے ہیں تو میرے بہن کو کہا یہ پڑھ لو یہ وظیفہ جیسے پڑھا ہو جو ناراض تھے نا انہیں خود فون کر لیا کہ بیٹی سب سے پڑھ کر آپ سے اور ہمیں کوئی نظر نہیں آیا ہم آتے ہیں فلان تاریخ کو اکیس تاریخ کو ہم آتے ہیں اور رشتہ جو انہیں مانگنے کے لیے تو میرے بھائیوں جو کچھ ہے وہ اللہ جلی شانہوں کے کلام میں ہیں اگر ہمیں نظر آئیں اگر نہ آئیں نا میرے بھائی تو ہم نے اپنے آپ کو پھر اندہی بنا لیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ